موسیقی جہاں تک سر سید رحمت اللہ علیہ کے تعلق ہے میں سولہ برس کی عمر میں داخلہ لیا تھا ہائی سکول میں اور اس زمانے میں ہم زیادہ سرشید کے بارے میں جانتے نہیں تھے کیونکہ بچپن تھا لیکن جب ہم وہاں پر اپنے تعلیم شروع کری اور آہستہ آہستہ ہم نے جاننا شروع کیا تو پہلا سرسید دے ہم نے وہاں پر منایا جس میں اس وقت ہمارے بائی چانسلرز جو تھے وہ بددین طیب جی تھے اور اس زمانے میں جو چانسلر تھے وہ اس سید دنا تھے جو اس فنکشن کے سرسید دے کے سلسلی میں آئے تھے اس سے ہمیں بڑا انسپیریشن ملا اور اتنا جاننی کی ہمیں معلومات ہوئی کہ سرسید کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہمیں پتہ چلا جو انہوں نے تعلیم کے اعتبار سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے انہوں نے جو مشن لے کے چلے ہیں وہ بھلایا نہیں جا سکتا وہ ایک لینڈ مارک بنا ہوا ہے علیگر کے نام پر جہاں تک سرسید کا تعلق ہے انہوں نے ناکستریف تعلیم بلکہ اسپورٹس میں بھی انہوں نے کافی کیا کہتے ہیں زور دیا اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی بڑے بڑے کلپ ٹیمیں ہیں ہاکی کی ٹیم ہوئی کرکٹ کی ٹیم ہوئی فوٹبال کی ٹیم ہوئی تو اس میں علیگر کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑا رول علیگر کا ہے جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیویل پر کیا کہتے ہیں لڑکے آئے اور انہوں نے ہندوستان کی ڈیفرنٹ ٹیموں سے انہوں نے حصہ لیا جس میں خاص طور سے ہماری ہاکی کی ٹیم اور کرکٹ اور فوٹبال کی ٹیم بہت ہی مائنے رکھتی ہے ہاکی میں انام الرحمن صاحب نہ کہ انٹرنیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیویل پر بہت مشہور ہوئے وہ بھی علیگر کے پروڈیکٹ تھے فوٹبال میں بھی اور آپ کے کیا کہتے ہیں ہاکی میں بھی کیا کہتے ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ نکلے ہیں جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تعلیم تو ان کا ایک مشن تھا باوجود بڑی مشکلات کے قوم ان کے خلاف ہو گئے علماء دین ان کے خلاف ہو گئے لیکن انہوں نے اپنی مشن کو جاری رکھا اور ایک ادارہ ایسا قائم کیا جو کہ انشاءاللہ یہ تا قیامت تک قائم دائم رہے گا اور اس میں جو ایک مقصد تھا نہ کہ صرف مسلم کے لیے بلکہ ہندو مسلم کلچر کو بھی لے کے چلنے کا ایک ان کا ایک وہ تھا جو کہ وہ کیا کہتے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ادھگر مسلم یونیسٹی میں جو تعداد ہے وہ ہندو مسلم کی تقریباً برابر برابر ہے تو اس لیے وہ انہوں نے کسی چیز میں تفریق نہیں کی کسی چیز میں تفریق نہیں کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے حالات ہیں خاص طور سے مسلمانوں کے اس میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت سب سے زیادہ ضرورت ہمیں تعلیم کی ہے جس میں ہمیں یونیسٹی چاہیے ہمیں کالیجز چاہیے ہمیں اسکول چاہیے کیونکہ اسکول ایک بیسک ایک ایسا فارنڈیشن ہے جہاں سے نکل کر آتے ہیں بچے اور پھر اس کے بعد وہ کالیجز اور یونیسٹی کے اندر جاتے ہیں ہمارے چندیس کالیجز اور اسکول ہیں اور یونیسٹیز ہیں جس میں ہمارا پورا مطلب یہ کہ وہ بھی ہمارے لئے کم پڑتا ہے تو ہمیں اس چیز کو بس زور دینا چاہیے خاص طور سے خاص طور سے پولٹیکل لوگ جو ہیں جو اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں ان کو مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور ادارے بنوانی چاہیے چاہے وہ گورنمنٹ کی مدد سے ملیں یا پرائیوٹ مدد سے ملیں ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے 1947 کے بعد ہماریاں جو پارٹیشن ہوا اور ہمارے میں بہت بڑا خلا پیدا ہوا پولٹیکل بھی اور تعلیم کے ادبار سے بھی جس کو کافی عرصے تک کیا کہتا ہے پورا نہیں ہو پایا ہے لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جو سنسے دنیاں اس زمانے میں جو ڈیوڑ سے دونسو سال پہلے یہ مشن لے کے چلے ہیں وہ زمانہ کیا تھا اور آج جو زمانہ ہے وہ پورا سائنٹیفک اور ٹیکنیکل زمانہ ہے اس میں ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے